اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ ہجامہ کلینک سے میں ڈاپ رسوہ محمود ہوں اور سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں عثمان صاحب کی جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں پاکستان پروفیشنل ہجامہ سوسائٹی کے اس فورم کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کروں بیسکلی انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے نہ کچھ ڈائیٹری جو ہیں ریلیونٹ اس کے بارے میں مجھے ایک سلیبس لے کے چلنا پڑے گا لیکن یہ کہ میں وعدہ نہیں کرتی کہ میں اس کو ایس سلیبس کی طرح یا ایک ایس ریگولر کلاس کی طرح لے کے چلوں گی لیکن بہرحال یہ میری بھر بھر کوشش ہوگی کہ جتنی مدد جو ہے میں ترست کی وہ میں ضرور کروں کیونکہ اس سلسلے کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہیں اس سے ہم جو ہوتے ہیں وہ جانتے بوجھتے نان جان ہوتے ہیں کیونکہ دوائی آپ کا پیشنٹ یہاں آپ کے پاس جو آیا ہے بندہ وہ ایک دن کھائے گا دو دن کھائے گا ایک وقت میں کھائے گا کھانا یا غزا جو ہوتی ہے وہ اس نے ہر وقت ہر وقت کھانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ میں کچھ ڈائیٹ کے بارے میں کروں میں پہلے اپنا تاریخ کرا دوں میں ڈاکٹ رسوہ محمود ہوں اور بیسکلی میری بیسک کولیفیکیشن میں نے ایم بی بیس کے ایس ایک لاہور سے کیا اور ان فیکٹ میرا فینک جو ہے وہ بھی لاہور میں ہی ہے اور یہ ہے کہ جو ہجامہ ہے وہ میں نے ہجامہ نیشن سے جو کہ یوکی بیسٹ ہے وہاں سے کیا ہے اس کے علاوہ آئر ویدہ چائنیز میڈسن ہوموپیٹک میڈسن البتہ جو طریقہ علاج ہیں ان کے بارے میں جاننا سمجھنا اور کوئی نہ کوئی ڈپلومہ لینا جو ہے نہ میرے خیال سے ڈاکٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہر وہ بندہ جو صحت کے فیلڈ سے متعلق ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ تمام جو طریقہ علاج ہیں ان کے بارے میں اس کو تھوڑا تھوڑا یا زیادہ کچھ پتہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام طریقہ علاج ایلوپیٹکو آئے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے دو سو تین سو سال میں اس سے پہلے ہوموپیٹک آئر ویدہ چائنیز میڈسن طب جو تھی طب بیونانی یہ عرصہ دراز سے لوگ استعمال کرتے تھے اور اپنی دیماریاں اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفاہ ڈالتے تھے ہر ایک طریقہ علاج کے اندر کسی نہ کسی چیز کا بہت اچھا علاج ہے کوئی بھی ان میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے لیکن بارہل ان میں سے ہر ایک کے پاس کسی نہ کسی چیز کا بہت اچھا علاج ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر یہ تمام جو طریقہ مکتب ہے فکر آپ جہلیں اس کو یہ طریقہ علاج مل کے بیٹھیں تو انسانیت بہت 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 بھلا ہو جائے گا بجائے اس سے کہ ہم اپنی ایگو میں رہیں کہ نہیں جی ہمارا طریقہ علاج سب سے اچھا ہے اور باقی سب کچھ نہیں جانتے تو پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو اور کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے ذہن کے اندر یہ بات جو ہے نا یہ نکل جانی چاہیے کہ ہم نے یہ کیا یا ہم بہتر ہیں اور باقی سب ہیں وہ کمتر ہیں یہ بارہل جو سب سے پہلے مسئلہ ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ شیطان نے بھی یہ کہا تھا کہ میں بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہیں تو یہ ہے کہ یہ ذہن سے نکال لینا چاہیے ہر چیز کے اندر جو اس کے فوائد ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور خاص طور پر جب ہجامہ کرانے کے لیے لوگ آتے ہیں یا کوئی بھی آپ نے طریقہ علاج کرنا ہے ہموپیتک کرنا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک طریقے سے نہ اس کو اٹیک کر رہے ہیں بیماری کو کنٹرول کرنا ہے جتنی ملٹی ڈائمنشنل اپروچ ہوگی اتنی اپروچ آپ کی انشاءاللہ انشاءاللہ زیادہ افیکٹیو ہوگی باقی شفاہ تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اگر آپ کو پتہ ہے اور پھر ویسے بھی ہجامہ کے اندر بیسکلی ہجامہ is a detox detox کا مطلب ہے کہ آپ نے toxins نکال دیئے ایک طریقہ ہجامہ کا جو افیکٹیو ہونے کا وہ یہ ہے کہ وہ detox ہے toxins نکال دیتا ہے ٹھیک ہے اب toxins آپ نے نکال دیئے کل کو اس نے اپنی وہی گندی ڈائٹ جو ہے وہ کھائی باہر کے اس نے چپس پکوڑے پیزے اور برگر جو ہیں وہ کھائے اور دوبارہ toxins جمع کرنے آ مطلب وہ سارے دوبارہ پائل جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی تو وہ یہ کہ آپ دوبارہ بار 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 جمع کرتے رہیں گے یہ طریقہ علاج نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ الیپیتک کے اندر بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے الیپیتک is the best way ابھی بھی ڈائیگنوزز کرنے کے لیے الیپیتک سے زیادہ آپ کو لیبز کہیں اچھی نہیں ملیں گی ٹھیک ہے ڈائیگنوزز آپ کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے emergency medicine جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ بارہ لیلوپیتک medicine کی ہے لیکن ایک دفعہ آپ کے پاس ڈائیگنوزز ہو جائے تو اس کے بعد یہ طریقہ علاج نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ شگر کی گولیاں کھاتے رہیں ساری زندگی آپ بلڈ پیچر کی گولیاں کھاتے رہیں ٹھیک ہے it needs to stop ٹھیک ہے یہ علاج شفا یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بیماری آئی ٹھیک ہے اور اپنے اس کو پیٹ کیا اور اللہ کے فضل سے وہ چلی گئی ٹھیک ہے اب آپ کی normal life گزار رہیں تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بس ہم یعنی کہ ہر اور گزانہ ہجامہ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے نا اور اس کی وجہ بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ detoxify کرتے ہیں اور وہ toxins دوبارہ سے اکٹھے ہوکے دوبارہ ادنر آ جاتے ہیں اور مطلب ہم point zero پہ پھر سے ہوتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے ادھر سے دوبارہ سے ہم یہ ہے کہ start کر لیں تو اس کے لیے بہت بڑا فیکٹر جو ہمارے toxin intake کا ہے ابھی ہم دھوے کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم radiation کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن جو چیز ہم اپنے موں میں ڈالنے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ایک یہ چیز ٹھیک ہے کہ detoxification جو ہے اس کو maintain کرنا دوسرے نمبر کے اوپر ہزامہ کا جو طریقہ علاج ہے اس کے اندر بیسکلی آپ points stimulate کرتے ہیں چند دیکھ آپ کی باڈی کے اندر ایسے points ہوتے ہیں جو آپ کی organs کو stimulate کرتے ہیں to produce more hormones ٹھیک ہے کہ وہ آپ کی باڈی muscles بنانا شروع کرے آپ کی باڈی hormones بنانا شروع کرے pain killers جو substances آپ کی باڈی کے اندر خود بنتے ہیں وہ بنانا شروع کرے اب اس کو stimulate آپ نے اگر کر دیا بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اب آپ نے basically مزدور کو یہ motivate کر دیا کہ تم نے عمارت بنانی اب مزدور کچھ نہیں کر سکتا وہ یہ محل کیا دیوار بھی نہیں بنا سکتا اگر آپ نے اس کو انٹ مٹی گارہ نہیں دیا گا ٹھیک ہے نا raw material اس کو چاہیے raw material جو انٹ مٹی گارہ آنا ہے وہ اس کی ڈائٹ سے آنا ہے patient ڈائٹ لے گا تو اس کو باڈی کو انٹ مٹی گا رہا ہے یہ نہیں کہ آپ نے حجامہ کر کے پوائنٹ پر stimulate کر دیا اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا blood pressure control نہیں ہو رہا اور یہ نہیں کیونکہ آپ نے اس کی ڈائٹ موڈیفائی نہیں کیا ٹھیک ہے نا اور پھر وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں essential ہوتی ہیں essential کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی جسم بنایا ہے یہ آسان تقویم ہے اس کے اندر بڑی abilities ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں یہ خود بنا سکتی ہے carbohydrates جس کو نشاستہ کہتے ہیں اگر آپ کوئی چینی نہ لیں آپ کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ capacity رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے fat کو burn کر کے یا آپ کی protein کو burn کر کے آپ کی باڈی carbohydrates جو ہے وہ بنا لے گی لیکن آپ کی باڈی کے اندر آپ کی غزار کے اندر چند ایک nutrients ایسے ہیں جو آپ کی باڈی نہیں بنا سکتی اس کو essential کہتے ہیں جیسے essential fatty acids ہیں ٹھیک ہے fats کے اندر ایک چیز ہوتی ہے essential fatty acids اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی باڈی کے اندر جائیں گے اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کی باڈی کے اندر یہ capacity نہیں ہے کہ یہ essential fatty acids جو ہیں یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے essential amino acids ٹھیک ہے proteins جس سے amino acids protein سے بنے ہوتے ہیں اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کے اندر جائیں گے اگر آپ یہ کھائیں گے نہیں تو آپ کے اندر نہیں جائیں گے ٹھیک ہے جوڑوں کے درد کا آپ نے کوئی کسی کا پتہ کی جب آپ نے اجامہ کر دیا لیکن آپ نے یہ والی پوٹینز ریپلیس نہیں کی ہیں بڑی مشکل ہو جائے گی باڈی کے لیے کہ وہ اب کہاں سے یہ نہیں ہو خود تو پیدا نہیں کر سکتی اور ان سے بھی زیادہ بڑا جو اسنشل نیوٹرینٹ ہوتا ہے ڈاٹو سالٹ ٹھیک ہے نمکیات ایسے چیزیں ہیں مگنیشیم کا نمک ہو خواہ آئیوڈین کا نمک ہو خواہ پروٹیشیم کا نمک ہو یہ ایسے اسنشل مایکرو نیوٹرینٹ ہیں جو آپ کی باڈی نہیں بنا سکتی باہر سے لیں گے خواہ آپ نمکی سو گولیوں کی شکل میں لیں نمکی شکل میں لیں جیسے مردی لیں آپ کے اندر باہر سے آئے گی تو آپ کی آئیوڈین پوٹیلز ہو سکتی اب مگنیشیم آپ کو باہر سے ملے گی تو ملے گی آپ کی باڈی میں یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پانی سے یا مسل سے یا کسی بھی چیز سے ایک آئیوڈین بنا سکے تو کہنے کے بعد یہ ہے کہ جب آپ ہجامہ کرتے ہیں ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں یا پوائنٹ سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کی باڈی سٹیمولیٹ ہو جاتی ہے نئی چیزیں بنانے کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس بیچاری باڈی کو خام مال تو دے وہ مزدور جو تیار کھڑا ہے کہ آپ کے لیے محل بنائے اس کے پاس انٹ مٹی گارہ ہونا چاہیے اور یہ انٹ مٹی گارہ جو ہے یہ باہر سے کمک آئے گی یہ اندر سے بہت سارے نیوٹرینٹس ہیں جو باڈی نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے سب نے ہم شاید میرے خواہ سے میٹرک لیول کے اوپر بھی پڑھتے ہیں کہ کاب ہائیڈیٹس ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں فیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کس کو کتنا چاہیے یہ اس کے اوپر میں لمبی بحث ہو جائے گی ہر بندے کی ریکوائرمنٹ اللہ لہتا ہوتی ہے کیڈنی ڈیزیزز کے اندر آپ کی ریکوائرمنٹ اللہ لہتا ہوتی ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو لیور ڈیزیز ہے اس کی ریکوائرمنٹ اللہ لہتا ہوتی ہے کسی کو بلڈ پیشر ہے ہارٹ پروپرم ہے اللہ لہتا ہوتی ہے ہے لیکن یہ بات ہے یہ ابھی میں پس کل پیشنٹ آئی تھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتی کہ مجھے بلڈ پیشر کی گولیاں لگ جائیں کہ میں ہر وقت بلڈ پیشر کی گولیاں ہی کھاتی رہوں یہ کہنا تو یہ چیز اس لیے میں گولیاں نہیں کھاتی ہوں اور تل جب وہ میرے پاس آئی تھی تو ان کا ایک سو نوے ایک سو اسی بلڈ پیشر جو کہ وہ بہت ہائی بلڈ پیشر ہے اور وہ میرے پاس اس لیے آئی تھی کہ ان کی ایک آنکھ میں ان کی نظر جاتی نا وہ بلڈ ہو رہی تھی وہ ان کو دو دو نظر آ رہا تھا تو بیسکلی وہی بات ہے کہ انکنٹرولڈ بلڈ پیشر یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ نیسٹرل کوئی بھی نہ کریں آئر ویدہ ہوموپیتک اس بھی نہ کریں اور ہیلوپیتک میڈیسن اس درس سے نہ لیں کہ ہمیں سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں میں بار بار پھر وہی کہوں گے امرجنسی میڈیسن میں آپ اس وقت جیسے یعنی خاتون کا میں ذکر کریں آپ اس وقت ان کے لیے انٹی ہائیپرٹنسٹ لینا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کا بلڈ پیشر کنٹرول ہو اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میں نے ان کی فنڈسکوپ کی وغیرہ مجھے نہیں پتا ان کی آنکھ میں کیا اور کیوں ڈبل بیشن جو ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے لیکن جو اب ان کے انڈ آگنس ڈیمیج ہو رہے ہیں اور یہ والی جب سیچویشن آ جاتی ہے تو پھر ہم اس چیز پر ریلائنگ کریں گے کہ اب ہم نے آستہ آستہ والے کام کرنے اب یہ امرجنسی میڈیسن ہے اللہ معاف کرے آنکھ بچانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم میلوپیتک طریقہ علاج سے ان کی آنکھ کم از کم بلڈ پیشر کو اتنا کنٹرول کرنے ہیں کہ ان کی علم آفر ہے آنکھ ضائع نہ ہوگی کہ بہت نیمتی چیزیں اس کو ضائع نہیں ہونا چلی آئندہ سے کیا کرنا ہے یہ ہم کر سکتے ہیں کہ آپ نے بلڈ پیشر انکنٹرول شکر جو اے وقت میں ہجامہ کیا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا کرنے ڈائیٹری موڈیفیکیشنز کیا کیا کرنے اور اس کے اندر جو سب سے سب سے زیادہ ضروری بات ہوتی ہے وہ بسکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ پیشنٹ کو کیا چیز ڈائیگنوزز آپ کا کلیر ہونا چاہیے اور پھر وہی بات یہ کہ کتابوں میں بریک اپ ایسے لکھا ہوتا ہے فیٹس ہیں پروٹینز ہیں کابوائیڈیٹس ہیں میں اس چیز کو بلکل نہیں مانتا اس کی وجہ ہے ہر ہر چیز کے اندر ہر جو غزہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنائی ہوئی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے ٹھیک ہے اب بالفرض ہے ارگو تھائمین ارگو تھائمین آپ کو آپ دنیا جہان کے کھانے کھانے کھالیں سیون پورس میل کھالیں مشروع اگر آپ میں نہیں کھایا آپ کے اندر ارگو تھائمین نہیں جانا ٹھیک ہے ارگو تھائمین بہت اچھا انٹی کینسر ہے اسی طرح لگننز ہیں لگننز آپ دنیا جہان کے آپ کھانے ہیں فصلیں کھالیں لیکن جب تک جو ہم بڑے برے طریقے سے فوکس ہوئے ہیں اپنی ایک یا ناج کے اوپر ہم دن میں چھ دفعہ نان چینج کر لیتے ہیں کھاتے ہم گندم ہی ہیں اور گندم کوئی اچھا بیج نہیں ہے ٹھیک ہے گندم ان سب کو گلایسیمیک انڈیکس ہوتا ہے جو شگر ریز کرتا ہے گندم سب سے زیادہ ریز کرتا ہے تو یہ چیز ہے کہ اور اس کے علاوہ آٹھ ہزار سپیشیز ہیں موجود ٹھیک ہے جو کہ ہم نہیں کھاتے گندم کو ہم صبح بریڈ کا نام دے کے کھا لیتے ہیں یا بن کا نام دے کے کھا لیتے ہیں یا پراتھے کا نام دے کے کھا لیتے ہیں دوپہر کو ہم پھل کا یا روٹی کے نام پر کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے چام کی چائے میں رس کے ساتھ آپ نے رس کی کھائی آپ نے پھر بھی گندم ہی ہے کیک بسکٹ اگر بیکری سے مگوائے ہیں پیٹیز مگوائے ہیں پیزا مگوائے بکری کی کچھ چیز ہے وہ پھر بھی آپ گندم میں کھا رہے ہیں ٹھیک ہے شام کو اگر آپے جی کچھ لائٹ کھانے ہیں نورلز کھانے ہیں پھر بھی آپ گندم کھا رہے ہیں یعنی بیسکلی دن میں چھ دفعہ مہینے آپ کے سال کے بارہ مہینے آپ گندم پہ گندم گندم پہ گندم کھائی جا رہے ہیں نام چینج کر دیتے ہیں اور گندم جو ہے وہی باتی ہے کہ اتنی مقدار میں تو آپ کچھ بھی کھائیں گے ابھی بھی اپنی ڈائیٹ کے اندر ایک چیز پہ آپ نے فوکس نہیں کرنا ورائٹی رکھنی ہے آپ کا پیشنٹ کس چیز کا ہے اس لحاظ سے اس کے لیے کونسی ڈائیٹ موضوع ہے اس بارے میں آپ کو بہت ساری انفرمیشن مل جائے گی اور یہ برائے مہربانی ذہن کے اندر سے وہ جب ہوئی ہے اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہائی فیٹ ڈائیٹ لیں گے تو آپ کو ہارٹ ٹیک ہو جائے گا یہ اس کے مددے مقابل بہت ساری ریسرچ جو ہے جدید ریسرچ آ چکی ہے کہ فیٹس جو ہوتے ہیں مہامفل نہیں ہوتے ہیں ٹیک ہے اور بہت زیادہ اور یہ بہت باتیں ہیں کہ یہ آپ کی انالیسز ہوگی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے ماشاءاللہ سے اس وقت ہم انٹرنیٹ کے زمانے پہ ہر مندے کے جیبوں کے اندر موبائلوں کے اندر نہ انٹرنیٹ چل رہا ہے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی تحقیق ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ٹیک ہے اور ان سب چیزوں کے آپ جیسے یہ میں کہہ رہی تھی بلڈ پریشر یہ ہے بلڈ پریشر کے بارے میں بہت اچھی تحقیق ہے کہ انہوں نے آدھے لوگوں کو بلڈ پریشر کی دوائی دی یہ نورویس وغیرہ دلیتے ہیں بلڈ پریشر کم کرنے کے لئے اور آدھے لوگوں کو انہوں نے دو ٹیبل سکون پیسوی السی دی دونوں کو بلڈ پریشر کنٹرول ایک جتنا تھا یعنی اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے دو چمچ السی کے بیس پیس کے لینے یا آپ نے بلڈ پریشر کی گولی لینے لیکن یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں لیا اور پھر ہم جی آن کنٹرول بلڈ پریشر کے ساتھ آنکھ پھٹ رہی ہیں اور ویشن بلڈ ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہے کہ اپنی سٹڈی جو ہے نا تھوڑی سی وہ رکھیں وسی رکھیں اور آج کل کے سمانے میں بلکل بلکل مشکل نہیں ہے یہ بات کیونکہ ساری سرچز آپ کو آرام سے نیٹ کے اوپر مل جاتی ہیں ہر چیز معلومات ماشاء اللہ سے آپ کو اگلی بچھلی ساری جو ہے نا اور یہی میں نے ہجامہ کے اوپر ایک دفعہ لیکچر دیا تھا اور اس کے اندر میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک وہ زمانہ تھا جب یہ صحابہ سالوں کے سال سفر تیہ کر کے جاتے تھے اور پھر ایک حدیث ان کو ملتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور جو ہے ہمیں ان کے پانک کی خواب جو ہے وہ بننا نصیب کرے لیکن اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہماری جیبوں کے اندر جو ہے نا وہ موبائل پڑا ہوئے ہیں سننہ ڈاٹ کام ایک اتھنٹک سائٹ ہے جہاں کے اندر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ حدیث کی اتھنٹی سٹی کیسی ہے حدیث کا جو ہے وہ ماقس کہتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ریفرنسز کیا کیا ہیں اور مطلب آپ نے صرف ایک بٹن کلک کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں اور وہ بھی وائی فائی اکثر لوگوں کے پاس فری چل جاتا ہے تو مطلب اس کے بعد بھی اگر ہم علم حاصل نہ کریں ٹھیک ہے نا سپون فیڈنگ کے حق میں میں نہیں ہوں ٹھیک ہے کہ کوئی ٹیچر آئے اور وہ آپ کو رٹا لگوائے اور پھر اگزام لے جس میں علم حاصل کرنا ہوتا ہے نا وہ جس جو میں ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے آپ کے پاس جو پیشنٹ آئے اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں ایک دو تین دس آپ کے پاس پیشنٹ آئیں گے آپ کو انشاءاللہ اس چیز کا پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا اور سب سے بڑی بات اپنے سے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے مشورہ لیں ٹھیک ہے وہ جو ایک استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے نا وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو بارل یہ دوسری باتیں تھی کہنے کی بات یہ تھی کہ آپ کی جو غزہ ہے وہ کونسی ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے یہ آپ کے انڈیویجل پیشنٹ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے لیکن جو بھی آپ کا پیشنٹ ہے اس کے لئے غزہ بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اجامہ آپ ایک اچھا بہت اچھا طریقہ علاج ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کا تجویز کرتا ہے علاج ہے اور یہ ہے کہ مسنون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو افیکٹیو مزید بنانے کے لئے کیا 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 جا سکتا ہے یہ اب ہمارے اور آپ کے ہاتھ کے اندر ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ ہم صرف یہ نہ کریں کہ آئے پیشنٹ ہم ڈی ٹاکس کر دیں ٹھیک ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بتائیں کہ فردہ ٹاکسنز آپ کے اندر کیسے نہیں جمع ہونے چاہیں ٹھیک ہے آئے پیشنٹ اور ہم نے اس کے سٹیمولیٹ کر دی ہے پوائنٹس جو تھے سروٹن ریلیز کے ڈیپریشن میں نہ ہو اس کو اور پھر مزید جا کے تو اس نے پھر سے وہی ہائیڈر جنٹیڈ ڈائز کھانے شروع کر دی وہ دوبارہ اسی طرح ہم بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہے تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ فردہ آپ کے آپ نے اپنی ٹریٹمنٹ کو اواز اگر مینٹین رکھنا ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جو ہے ڈائیٹری انٹرونشن جو ہے وہ آپ پیشنٹ کو بتائیں کہ یہ چیزیں آپ نے کھانی ہے یہ نہیں کھانی ہے جو ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے وہ بہت زیادہ جو ضروری ہے جو سپیسیفکلی ہے ان کے لیے وہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے اندر جو اگر میں ایک ٹپ کروں میں آپ کو دینا چاہوں کہ جو آپ سب کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروسس فوڈز نہ کھانے یہ کہ پروسس فوڈز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہ جو ہیں چینی یہ الٹرا ریفائنڈ الٹرا پروسس فوڈز سوڈا وغیرہ جاتے ہیں جیفرنٹ کیمیکلز ایٹ کیے جاتے ہیں ان سے آپ اوائیڈ رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا خواب کو جو بیماری ہے یہ کسی کسی ریسرٹس کے اندر مطلب گوشت کے اوپر لوگوں کا جھگڑا ہے نمک کے اوپر لوگوں کا جھگڑا ہے تیل کے اوپر گھی کے اوپر لوگوں کا جھگڑا ہے کہ یہ اچھے ہیں یا بری ہیں لیکن یہ جو پروسس فوڈز ہیں پیکٹ فوڈز ہیں جن کے اوپر تو سب یہ مشترکہ رائے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں آپ کے لیے اور یہی سب سے زیادہ کھائے جاتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ کے پیشنٹس کو بہت زیادہ فالو کرنے کی ضرورت ہے اور یہ میں بھی اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ یہ ضرور فالو کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو وہ ضرور مجھ سے کر لیں باقی ہے کہ میں محمد اسوان صاحب کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس فورم کے اوپر دعوت دی کہ میں ادھر بولوں اور یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو تیز ادھر گروپ کے اندر پوسٹ فائدیں میری بوری کوشش ہو کہ میں اس کے بارے میں ٹائم نکال کے اس کے بارے میں جو ہے نا ہم بات کر لیں انشاءاللہ باقی اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ فهمنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ